اگر غصہ آ رہا ہے اگر ہمارے دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے ہمارے کلچر کے حساب سے کوئی بات ہو رہی ہے کوئی ایسی بات جو ہمارے ملک کے اوپر ہو رہی ہے اس طرح کی ایسی بات جو ہمارے کردار کے اوپر ہو رہی ہے تو غصہ آنا ایک جائز طریقہ ہے لیکن اگر آپ کا غصہ بے وجہ آتا ہے ہر وقت آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آتا ہے تو سمجھیں یہ ایک دماری ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں تفصیلیں اسی کے پر بات کروں گی اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رائزنگ ٹائم سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں تو اب بات کرتے ہیں کہ غصہ جو ہے کیوں آتا ہے دماغ کے اندر جو وینس ہوتی ہیں وہ ہماری علاق علاق قسم کے ہوتی ہیں جیسے کہ ایموشنز کی الگ، اینگرز کی الگ اس کے ساتھ ہی ہماری فیلنگز کی الگ، گریمز کی الگ اس طرح کر کے الگ الگ قسم کی وینس ہوتی ہیں غصہ بہت جلد آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے لیکن اسے بڑھاوہ دینے والی ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شخص ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے عادت ہوتی ہے کہ اقدم سے اپنی بات کو منوانے کی یعنی زد کرنے کی تو ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو اس کے موپے کہ اس کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کو تو بہت زیادہ چاہے اسے آ بھی نہ رہا ہو تو اس کی ایک ہیبرٹ بنا دی جاتی ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو یہ معلوم ہو جاتے ہیں ہاں مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسی مقدار میں بہت زیادہ بڑے اوکس سے بھی زیادہ کرنے لگتا ہے تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے یہ مت کہیں کہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ اسی سے اس کو ایک شیئے ملتی ہے اسی سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ قولیٹی ہے وہ اسے بیٹ نہیں مانتا بلکہ اسی قولیٹی مانتا ہے کہ مجھ میں قولیٹی ہے جو میں غصہ کروں گا تو مجھے ہر چیز مل جائے تو اپنے بچوں کو بڑھا ہوا دینے والے سب سے پہلے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹس کو میں اس وقت سے ذمہ دارہ ٹھرا رہی ہوں کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہمارے والدین ہی ہیں جو ہمیں صحیح تربیت دیتے ہیں وہ ہی ہمارے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ غصے کے نقصانات کیا کیا ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو یہ بات جان کے حرانی ہوگی کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا بڑھ پیشر ہائی ہوتا ہے بی پی ہائی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں جیسے کہ اگر بات کی جائے ہارٹ ایٹیک کی جو ہمارا فیٹ ہوتا ہے اس کے ایسٹ کی یعنی کہ اس کے اندر ایسٹ وغیرہ ہمارا انکریز ہوتا ہے تو یہ مسئلے جو بہت زیادہ سامنے آتے ہیں ہارٹ بیٹ کا فاسٹ ہونا باڈی کا ڈیمیج ہونا اور غصے کے اور بھی نقصانات ہیں جیسے کہ باڈی کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی چینجز ہونا جس سے ہمارے باڈی بھی ہونا شروع ہو جاتی یعنی کمزور ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ ہمارا باڈی کا دارمدار ہے دماغ اگر ہم دماغ کی ایک وین کو بہت زیادہ استعمال کریں گے تو دوسری جگہوں میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہماری ایک وین کو بلیٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آپ کو سٹیڈی کی اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ بھوک بھی لگتی ہے اکثر بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ساری انرجی جو بھوک لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ساری انرجی جو ان کا دماغ سارا اگر وہ کمپیٹر پر سٹیڈی کر رہے ہیں یا پھر اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ساری انرجی اس میں لگ جاتی ہے یعنی کہ ایک وین جو کہ ریمیمبر کی ہوتی ہے جو کہ سٹیڈی کی ہوتی ہے جس میں ہماری فوکس ہی ہوتی ہے وہ زیادہ خون لے لیتی ہے زیادہ انرجی لے لیتی ہے جس کی وجہ ہمیں بھوک لگتے ہیں تو یاد رہی جب ہم ہر وقت غصہ کریں گے تو ہمارے خون کی کمیٹر پائز بنے گا کیونکہ ہماری جو وین سے وہ زیادہ خون اسی کا لے گی وہی جو ہے آپ کی جو آپ نے کھانا کھایا ہوگا جو بھی آپ کی صحت ہوگی وہ اس کو کھینچ رہے ہوگی اس کو ویک کر رہے ہوگی اس پر اسے غصہ کرنے والے لوگوں میں کمزوری پائے جاتی ہے بظاہر اگر وہ موٹے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ اندر سے کمزور ہوں گے اس کے ساتھ یہ اب بات کرتے ہیں کہ غصے جیسے کے نقصانات ہیں اور بھی نقصانات ہیں جیسے ہمارے ریلیشنشپ خراب ہو جانا ہمارے اور بھی ہم نے کوئی ایسی بات کیجئے جو ہمارے دل میں نہیں تھی اس سے ہمارے گھر والوں کا ناراض ہونا اسلامی پوائنٹ بھی سے بات کی جائے تو ہرٹ کرنا جو کہ دین میں جائز نہیں ہے تو غصے کو اسی وجہ سے دین نے نہیں پسند کیا جاتا اور یاد رہے کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے تو جب غصہ آئے تو عوض اللہ ہم نشیز آن ریجن پڑھی جائے اور جگہ کو چینج کر دیا جائے یعنی کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہے لیٹ کر تو بیٹ جائے اگر بیٹ کے آیا ہے تو کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کے آیا تو بیٹ جائے یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زنت تھی اگر آپ جو ہی اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یعنی کہ اگر آپ کو فلاں شخص کے سامنے غصہ آیا تو جگہ کو تبدیل کر لیں اور دوسری جگہ پر چلے جائے آپ کو غصہ تھنڈا ہو جائے گا جگہ کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو بھٹکانا ہے تاکہ وہ ہمیں مزید غصہ نہ دلائے اب اس کو کیسے حل کیا جائے تو ایک مہینے تک آپ نے یہ میرا عمل کرنا ہے نیکس مہینے تک آپ ضرور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے تھینکیو بولیں گے آپ نے سمپلی صبح نہار مو ایک آملہ لے لینا ہے آملہ کو آپ نے چاندی کے ورک چاندی کے ورک آپ کو مٹھائے گی شاپ سے کہیں سے بھی مل جائیں گے جس کے اندر گلاب جامن جو ہے بند کر کے رکھے گئے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں اس میں آملہ بند کر کے آپ کھائیں چاندی کے ورک میں آملہ پیٹ کے کھائیں اور سارا دن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے میڈییشن میڈییشن یعنی کہ ایکسرسائز اپنے دماغ کو اپنے ایکسرسائز رکھنا بیزی رکھنا ہے دوسرا آپ نے کرنی ہے باڈی ایکسرسائز دماغ کی ایکسرسائز میں میڈیشن آ گئیں اور باڈی ایکسرسائز میں آپ کی خود کی ورک آؤٹ آ گیا تو آپ نے جو ہے سارا سارا ایکسرسائز کرنی ہے مورننگ ٹائم میں دماغ کو ریلیکس رکھنا ہے یعنی گسے والی جگہ گسے والے لوگوں گسے والی چیزوں سے دور رہنا ہے گرم چیزوں کا کم استعمال کرنا ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ لڑائی جگڑے فائب جی سے پب جی کے اندر بہت داری جگڑا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گسے والے بچے اسے ہرگز نہ کھلیں کیونکہ اسی ہی وجہ سے انڈیا کے اندر ایک بچے کی موت واقع ہو گئے جو کہ سولہ سال کا تھا اس کو گسہ بہت آتا تھا اور اس نے پب جی کھیل پب جی کے اندر وہ جب اس کی ڈیتھ ہونے سے کچھ منٹ پہلے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بم پھار دو بم پھار دو یعنی وہ بہت گسے میں چلا رہا تھا اس کے بعد ہارٹ بیٹ تنز ہونے کی ویسے اس کو ہارٹ ایٹک آگیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ گسہ زیادہ کرنے کی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی پلیسز کو چینج کرنے کے ساتھ اپنے موڈ کو بھی چینج رکھنا ہے یعنی اگر آپ کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے اور آپ ہی میرے نسکہ شروع کر رہے ہیں اور یہ ایک سائز اور چیز کر رہے ہیں تو آپ نے موٹیویشنل ویڈیوز کے ساتھ ساتھ کانی ویڈیوز بھی دیکھنے ہیں تاکہ آپ گسے والی چیزوں گسے والی لوگوں سے دور رکھیں اپنے وقت اور اپنے مائنڈ کو پوزیٹیویٹی کی طرف لے کر جائیں اس سے بھی آپ کے گسے میں بہت زیادہ کانٹرول آئے گا بحث کو مت زیادہ کیا کریں کیونکہ بحث کرنے سے بھی گسہ بڑھتا ہے اور ہم جو اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں مقتصر بات کریں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور ان چیزوں سے دور رہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹس کر دیجئے گا آپ کو لنک یا پھر مسئلہ کا حال آپ کو بتا دیے جائے گا ان بوکس کر سکتی ہے خواتین صرف جس کا نام ہے facebook.com سلیش رائزنگ ٹائم آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینس پرو ووچنگ اللہ حافظ آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں